وزیراعظم شہباز شریف سے ایمکی ایم وفد کی ملاقات ہوئی ہے ایمکی ایم نے اسمبلیو کی تحلیل اور نگران سیٹ اپ سے متعلق اعتماد میں نہ لینے کے تحفظات سے اگاہ کیا ہے وفد نے نئی مردم شماری حلقہ بندیوں کے معاملے پر بھی تشویش کا اظہار کیا اسی پر بات کریں گے ٹکا خان ثانی ہمارے صدر موجود ہیں دکا ہنسانی یہ بتائیے کہ ایمکی ایم وفد کے جانب سے اس ملاقات میں مزید کن کن تحفظات کے بارے میں بات چکی گئی ہے آج بلکل بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج مزیدہ کامی مومنٹک کا پانچ رکھنی وفد جو ہے وہ غالط مقول صدیقی کی سرباہی میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے یہاں پہنچا ہے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں احسین اقبال خواجہ ساد رفیق اور یاد صادق بھی موجود تھے مسلم نقنون کی طرف سے اور دوسری طرف سے ڈاکٹر فاروق ستاز اور گورنر سندھ کامران تسوری اور اس کے ساتھ مطبع کمال بھی اور علی امین امین حق بھی اس میں موجود تھے پانچ رکھنی وفد نے خاص طور پر حلقہ بندیوں کے حوالے سے نئی مضم شماری کے نوٹیفکیشن کا معاملہ جب وزیراعظم کے سامنے رکھا اور ساتھ ہی نقان سیٹر کے حوالے سے اعتماد میں نہ لینے کا جو فیصلہ ان کی طرف سے کیا گیا تھا کہ یہ وزیراعظم کے سامنے رکھیں گے کہ ابھی تک ہم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس حوالے سے تمام معاملات وزیراعظم کے سامنے اٹھا دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے اپنے ہی کینڈیانی کرائی ہے کہ ابھی تک جو حلقہ بندیوں ہیں اس حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا کہ نئی مضم شماری کے تحت الیکشن کروائے دیں گے یا پرانی مضم شماری کے تحت یا پرانی ہلکہ بندیوں کے تحت پرائیم نسٹر نے یہی کینڈیانی کر رہی ہے کہ ابھی تک ہتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تاہم جب فیصلہ کیا جائے گا تو اعتماد میں لیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے امکیم کے وقت تو یہ بھی کینڈیانی کر رہی ہے کہ آئندہ تمام امور چائے نگران سیٹف ہو یا اسمبلیوں کی تہلین ہو قوم اسمبلی کی تہلین ہو یا پھر آئندہ انتخابات کے حوالے سے کوئی مشابرت ہو اس حوالے سے تمام معاملات میں امکیم کو اب اعتماد میں لیا جائے گا تمام معاملات میں ٹھیکا خانسانی آپ کا بہت شکریہ ٹھیکا خانسانی آپ کا بہت شکریہ